دوستو آج کی سوٹو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی بہترین یونیک مویز کے بارے میں جو یوٹیوپر اویلیبل انجن کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہو ان مویز کو ان مویز کو یوٹیوپر الیگلی اپلوڈ کیا گیا ہوتا ہے ان مویز کو یوٹیوب کبھی بھی ڈلیٹ کر سکتا ہے سڈنلی ان مویز میں سے کچھ مویز کو یوٹیوب نے ڈلیٹ کر دیا ہے تو ڈلیٹ ہوئی مویز کے لنکس آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پر مل جائیں گے اور ٹیلیگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جوائن ہو سکتے ہو اس ویڈیو کے میں نے دو پارٹس آرریڈی بنا رکھیں اگر آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو لنک ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہو اور ہاں یار ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل لائکن دباؤ تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ سب کو مل سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کا بنا موویز کا کاؤنڈاؤن نمبر ٹین فینٹیسٹک فور 2015 میں ریلیز ہوئی ایک ایکشن سائنس فیکشن مووی ہے جسے ایم ڈیب نے 4.3 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اور گوگل نے 51% کی لائک بھی دی ہیں اس فلم کو دوستو یہ بہت کم مال کی مووی ہے جسے دیکھنے ایک بات آپ لوگ ایک الگ ہی ویڈ میں فیل کرنے والے ہو فلم کی سٹوری فوکس ہے چار دوستوں کے اوپر جو ایک مشین بناتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں ان کے ساتھ کچھ عجیب و قریب حادثے ہونے لگتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں ارت پر وہ سپر ہیروز بن چکے ہوتے ہیں اب دیکھنے ہے کہ کیا وہ ارت کو سیف رکھ پاتے ہیں یا نہیں یہ جاننے کے لئے آپ کو فلم دیکھنے پڑے گی نمبر نائن پیسیف کریم اپرائزنگ کیا ہونے والا ہے نمبر ایٹ وینم 2018 میں ریلیز ہوئی ایک ایکشن سینس فکشن ایڈوینچر مووی ہے جسے ایمڈو نے 6.7 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اور گوگل نے 92% کے لائک بھی دی ہیں اس فلم کو دوستو وینم کو آخر کون نہیں جانتا وینم ایک ایسا کریکٹر ہے جسے سپیڈر مین 3 میں پہلی بار دیکھا گیا تھا لیکن یہ فلم وینم کی اپنی فلم ہے کیونکہ اس فلم میں وینم ویلن نہیں ہیرو ہے دوستو فلم کی سٹوری فوکس ہے ایڈی کے اوپر جو ایک ریپورٹر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ایلین ہاوی ہو جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے وینم اب وینم شہر کو بچاتا ہے یا برباد کرتا ہے یہ تو وینم کے اوپر ہے نمبر سیون 2017 میں ریلیز ہوئی فرڈینین دوستو یہ بہت کمال کی انیمیشن ایڈی وینچر مووی ہے جسے دیکھ کر آپ لوگ بہت زیادہ ایڈی وینچریز فیل کرنے والے ہو دوستو فلم کی سٹوری فوکس ہے فرڈینین کی اوپر جو ایک بیل ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ ہسی خوشی رہ رہا ہوتا ہے اور ایک دن اس کی لائف ہی بدل جاتی ہے ہوتا کچھ ہوئے کہ فرڈینین جہاں رہ رہا ہوتا ہے اس جگہ سے اسے اٹھا کے دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں لیکن فرڈینین اسی جگہ پہ واپس جانا چاہتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا دوستو یہ مووی یوٹیوب پر ایویلیبل ہے لیکن اس مووی کے بہت سارے پارٹس کٹ ہو چکے ہیں تو اس مووی کو آپ میرے ٹیلگرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نمبر سکس لیڈی ان دا وارٹر 2006 میں ریلیز ہوئی ایک فینٹسی ڈراما مووی ہے جسے ایویلیبل نے 5.5 آفٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اور گوگل نے 73% کی لائک بھی دی ہیں اس فلم کو دوستو یہ بہت ہی امیزنگ ہوئی ہے جسے دیکھتے وقت آپ لوگ ایک وارٹر وارڈ میں چلے جاؤ گے کیونکہ اس فلم میں دکھا گیا ایک سویمنٹ پول جس میں ایک لیڈی رہتی ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی رہتی ہے لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی سڈنلی ایک آدمی اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ بندہ اس پانی کے اندر جانے کوشش کرتا ہے اسے ڈونڈنے کے لیے کیا وہ اس لڑکی کو ڈونڈ پاتا ہے یا پھر اس مسٹری کو کیسے سول کرتا ہے یہ جانے کے لیے آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی نمبر 5 ہوتل ٹرانسلوینیا 2 2015 میڈلیزو یہ ایک اینیمیشن فیملی مووی ہے جسے ایمڈی بے نے 6.7 آفٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اور ووٹ ملے ایروٹین ٹیمیٹو اس طرح سے 44% کی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک فلم سیریز ہے جس میں تک ٹوٹل تین فلمیں آج چکی ہیں اور تینوں کی تینوں مووی سوپر ہٹ ثابت ہوئی ہیں اس بات کو سائٹ پر رکھ کے اس مووی کی سٹوری لینکس پلین کرتے ہیں فلم کی سٹوری فوکس ہے ڈریکولا کے اوپر جو ایک ویمپئر ہوتل کا مالک ہوتا ہے لیکن پرابلم تب آتی ہے جب ویمپئر کپ ہوتا آدھا انسان اور آدھا مانسٹر پیدا ہوتا ہے تو ڈریکولا اسے مانسٹر بنانے کی بہت کوشش کرتا ہے اگر وہ لڑ کا مانسٹر نہ بن سکا تو اسے ہوتل سے نکال دیں گے انٹرسٹنگ ہے نا اور زیادہ انٹرٹین ہونے کے لیے پوری فلم دیکھو نمبر فور دا کولونی 2013 نے ریلیز ہوئی ایک سائنس فکشن تھریلر مووی ہے جسے ایمڈو نے 5.3 آٹ آف 10 کی ریٹنگ دی ہے اور یہاں پہ گوگل نے 78% کی لائک بھی دی ہیں اس فلم کو دوستے ایک بہت ہی کم مال کی امیزنگ مووی ہے جہاں پر آپ کو ایک جمع ہوا برف کا شہر نظر آئے گا فلم میں دکھایا گیا کہ کچھ سائنٹسٹ ایک مشین بنا رہے ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ موسم کو یا پھر کہہ سکتے ہیں مونسون کو کنٹرول میں لاسکتے ہیں اور پھر اچانک سے وہ مشین خراب ہو جاتی ہے اور پوری سیٹی برف میں کنورٹ ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد انٹری ہوتی ہے ایک مونسٹر کی جو انہیں مارنے لگتا ہے تو اگر آپ فلم میں ہی دیکھے گا کہ ان کے ساتھ آخر کیا ہونے والا ہے نمبر 3 کمبہ 2013 میں رلیز ہوئی ایک انیمیشن ایڈیوینچر مووی ہے جسے ایمڈب نے 5.7 آٹ اوف 10 کی ریٹنگ دی ہے اور ووٹ ملے ہیں روٹین ٹیمیٹو اس طرف سے 44% کے دوستے یہ بہت ہی کم مال کی انیمیشن ایڈیوینچر مووی ہے کیونکہ اس فلم میں جو انیمیشن والے گرافکس ہیں وہ ایک الگ ہی لیول ہیں تو اب بات کرتے ہیں فلم کی سٹوری کی دوستو فلم کی سٹوری فوکس ہے کمبہ کے اوپر جو کہ ایک زیبرا ہوتا ہے وہ اپنے جھنڈ میں سے تھوڑا الگ دکھائی پڑتا ہے جس کی وجہ سے جنگل کے جانوروں سے منحوظ سمجھتے ہیں اور کمبہ جنگل چھوڑ کے نکل پڑتا ہے ایک جرنی کے اوپر اب اس کے راستے میں کتنی بڑی مصیبتیں آتی ہیں یہ تو آپ کو فلم میں ہی پتا چلے گا نمبر ٹو The Adventure of Tintin 2011 میں ریلیز ہوئی ایک انیمیشن ایڈیوینچر مووی ہے جیسے ایمڈیو نے 7.3 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دیئے دوستو اس فلم کی ریٹنگ تو کم مال کی ہے ہی لیکن یہ فلم میں ایک الگ ہی لیول ہے کیونکہ اس فلم میں آپ کو ایک الگ ہی ایڈیوینچر دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی فلم کی سٹوری فوکس ہے ٹین ٹین کی اوپر جسے ایک دن ایک نقشہ مل جاتا ہے اور اس نقشے کے اندر ایک بڑے جہاز تک پہنچنے کا راستہ چھپا ہوتا ہے اور وہ ایک مستیریس جہاز ہوتا ہے ٹین ٹین کسی بھی حالت میں اس جہاز تک پہنچنا چاہتا ہے تو ایر آگے آپ فلم میں ہی دیکھیں گا کہ آخر ٹین ٹین اس جہاز تک پہنچ پاتا ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لئے آپ کو فلم دیکھنے پڑے گی نمبر ون آئرن مین 2008 میں ریلیز ہوئی ایک ایکشن سائنس فکشن مووی ہے جسے ایم لیپ نے 7.9 آٹ آف 10 کی ریٹنگ دی ہے اور ووٹ ملے روٹن ٹیمیٹو اس طرف سے 94% کے میں جانتا ہوں اس مووی کے بارے میں مجھے زیادہ انٹروٹیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئرن مین ایسا کریکٹر ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے اس بات کو سائیڈ پر رکھ کے سٹوری لائن اسپلین کر لیتے ہیں فلم کی سٹوری شروع ہوتی ہے ٹونی سٹارک سے جسے ایک دن اچانک سے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور ٹونی ان کڈنیپرز کو چکمہ دینے کے لیے ایک سوٹ تیار کرتا ہے جسے وہ ان کی کیج سے نکل سکے اور ان سے بدلہ لے سکے دوستو مووی بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو ایک پر دیکھ لینا تو گائز آج کے لیے اتنا ہی تھا تو میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں نیو موویز کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی یہ سب لوگ بیٹھ کے جو باتیں بنا رہے ہیں خدا کی قسم یہ صرف خرابی سجا رہے ہیں مجھ سے زیادہ بتا کیسے گزری میری راتیں آتا جاتا کک نہیں بس کرنی آتی باتیں نہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں کمنٹس پیش کرنا کوئی بات نہیں تیرے سارے ایکسپیرینس پہ ایک بیٹ بھاری میری تُو مجھے سکھائے گا تُو میرا باپ نے